حالی میں 36 تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دلی کی ساکیت کوٹ نے باعزت بری کر دیا اس سے پہلے بھی بامبے ہائی کوٹ نے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو بلی کا بکرہ بنانے کی بات کہی تھی پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیش میں کرونا وائرس مہاماری اور لاکڈاؤن کے شروعاتی دور میں تبلیغی جماعت اور مسلمانوں کے لے کر جس طرح کی میڈیا نے نفرت فیلائی تھی اس وجہ سے دیش کے مسلمانوں کو کافی پریشانی ہوئی تھی پر آج اس پروپیگنڈا ریپورٹنگ کی پول پوری طرح سے کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے بعد اب لوگ ان میڈیا چینلوں کے ایڈیٹر اور اینکر سے معافی ماغنے پر زور دے رہے ہیں اسی پروپیگنڈا ریپورٹنگ میں رجل شرما بھی شامل ہیں جو کہ انڈیا ٹی وی کے ایڈیٹر اور اینکر ہیں 31 مارد 2020 کو اسی تبلیغی جماعت اور کرونا کو لے کر ایک ٹویٹ لجل شرما نے کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں حیران ہوں تبلیغی جماعت نے کتنا نقصان کر دیا ملک کے باہر سے لوگ آئے اپنے ساتھ کرونا لائے انہوں نے اسے چھپایا نہ جانے کتنے تک پہنچایا کئی لوگوں کو موت دے دی اتنی بڑی لاپرواہی آخر کیوں اب ری ٹویٹ کر کئی لوگ ان سے معافی مانگنے اور اپنی غلطی صدانے پر زور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا سے جڑی ایک پرسنالٹی نے بھی رجل شرما کی اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ رجل جی کہ اب آپ معافی مانگیں گے آگے وہ لکھتی ہیں غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے مگر بہت نقصان ہوا تھا اس غلطی سے کرونا کو بھی دھرم میں باندھ دیا تھا آپ نے اس طرح ٹرول ہونے کے باوجود رجل شرما اس مسئلے پر نہ تو کچھ بول رہے ہیں اور نہ ہی معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے پر جانبوجھ کر کیا گیا کام غلطی نہیں ہوتا وہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے آج دیش کے اکثر معاملوں میں کوٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود ہمارے دیش کے اکثر میڈیا چینل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا فیلانے کا کام نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ غلطی تو وہ ہوتی ہے جو جانے ان جانے میں ہو جاتی ہے اور غلطی ہونے کے بعد اس پر معافی مانگنا تو انسان کا سب سے اچھا کام ہے آپ کو بتا دیں کہ اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسان خطاکار ہے یعنی انسان سے غلطی ہوتی ہے اور سب سے بہتر خطاکار انسان وہ ہے جو غلطی ہونے پر معافی مانگے اس لئے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ اس طرح کی غلطی کرنے سے بچنا ہی اس غلطی کی صحیح معافی ہوگی یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں